اسلام علیکم فرینڈز پی ایس ایل ابو زبی میں کرانے کی اجازت دے دی تھی تو آج کسی ویڈیو میں پھر سے ایک بڑی خوشکبری آپ کے لیے لے کے آیا ہوں کہ پی ایس ایل کا دوبارہ سے آغاز ہونے جا رہا ہے جی ہاں چونتیس میچز ٹوٹل تھے جن میں سے چودہ میچز پاکستان میں ہو چکے تھے بیس میچز باقی رہ گئے تھے جو کہ کورونا وائرس کا جو ہے وہ زیادہ خطرہ ہو گیا تھا پھیلنے کا تو اس لیے پی ایس ایل کے باقی میچز جو ہیں وہ ملتوی کر دی گئے تھے لیکن اب جو ہے وہ دوبارہ سے آغاز ہونے جا رہا ہے پی ایس ایل کا یو اے کی گورنمنٹ نے اسے ابو زبی میں کروانے کی اجازت دے دی ہے تو کب سے میچ سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ جانے کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا ہے تاکہ آدمی ماری تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو بات کرتے ہیں پی ایس ایل کے سٹارٹ کی تو پانچ جون کو جو ہے پی ا میں ڈیٹ بتائی جا رہی ہے کہ پانچ جون کو دوبارہ سے پی ایس ایل کا آغاز ہونا ہے تیس مائی کو جو ہے کراچی اور لاہور کے نیجی ہوتروں میں تمام کھلانے کو ریپورٹ کرنا ہے اور چھبیس مائی کو تمام کھلانے کو ابو زبی میں پہنچا دیا جائے گا خصوصی فلائٹ سے ذریعے چھبیس مائی کو تمام پلیئرز جو ہے وہ ابو زبی پہنچا دی جائیں گے اس کے بعد سات روز جو ہے وہ انہیں کرنٹینہ کیا جائے گا ابو زبی میں اور چار مرتبہ ہر پلیئر کیا جائیں گے اس کے بعد پوری لیگ جتنی دیر تک ہوتی رہے گی بیس جون جو ہے وہ فائنل کی ڈیٹیٹ ہے بیس جون تک ہر تیسرے روز جو ہے وہ کوریڈ کا ٹیسٹ کیا جائے گا ہر تیسی دن بعد جو ہے وہ کیا جانا ہے کوریڈ کا ٹیسٹ کیا جائے گا تو اس کے حوالے سے پی سی بی کے چیف ایگزیکٹیف جو وسیم خان ہیں انہوں نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل کی راہ میں جو بھی رکاوٹے تھے وہ ہم نے د دور کرنی ہیں پی ایس ایل کا دوبارہ سے آغاز ہونے جا رہا ہے انہوں نے سپیشل تھینکس کہا ہے یو اے کی گورنمنٹ کو جنہوں نے اس ایونٹ کو پورا کرانے کے لیے مکمل تعاون کیا ہے پی سی بی کے چیف ایگزیکٹیف جو ہے وسیم خان ان کا کہنا تھا کہ تمام آفیشلز جو ہیں پی سی بی کے انتظامیہ ہے اس کے بعد فرنچائز مالکان ہیں پورے پلیئرز جنہوں نے اس پی ایس ایل کو کھیلنا ہے وہ تمام تیار ہیں کھیلنے کے لیے پی ایس ایل کے انقاد کے لی ایس ایل کے انقاد کے لیے پورجوش ہیں